اسلام علیکم پیرے کامل اس میرے احمد کے اپیسوڈ 4 کے ساتھ حاضر ہوں میں ملاحظہ فرمائیں آپ کا بیٹا پاڈی کے اس دو اشاریہ پانچ فیسدہ جسے میں شامل ہے جو 150 سے زیادہ کا آئی کیو لیول رکھتے ہیں اس آئی کیو لیول کے ساتھ جو کچھ فکر رہا ہے وہ غیر معمولی صحیح مگر غیر متبقی نہیں ہے اس غیر ملکی سکول میں سالار کو جاتے ہوئے ابھی صرف ایک ہفتہ ہوا تھا جب سکندر عثمان اور ان کی بیوی کو وہاں بلائے گیا تھا سکول کے سائکالوجسٹ نے سالار سکندر کے مختلف آئی کیو ٹسٹ کے بارے میں بتایا تھا جس میں اس کی پرفارمنس نے اس کے ٹیچرز اور سائکالوجسٹ کو حیران کر دیا تھا اس سکول میں وہاں فکٹی کا آئی کیو لیول والا پہلا اور واحد بچہ تھا اور چند ہی دنوں میں وہاں سب کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا سکندر عثمان اور ان کی بیوی سے ملاقات کے دوران سائکالوجسٹ کو اس کے بچپن کے بارے میں کچھ اور خود لگانے کا موقع ملا وہ کافی دلچسپی سے سالار کی کیس کو سٹیڈی کر رہا تھا اور دلچسپی کی یہ نویت پروفیشنل نہیں ساتی تھی اپنے کیریئر میں وہ پہلی بار اس آئی کیو کے پچے کا سامنہ کر رہا تھا سکندر عثمان کو آج بھی وہ دن اچھی طرح آتا سالار اس تک صرف دو سال کا تھا اور غیر معمولی طور پر وہ اس عمر میں ایک عام بچے کے نسبت زیادہ سا پہجے میں باتیں کرتا تھا اور باتوں کی نویت ایسی ہوتی تھی کہ وہ اور ان کی بیوی اکثر حیران ہوتے ایک دن جب وہ اپنے پھائی سے فون پر بات کرنے کے لیے فون کر رہے تھے تو سالار ان کے پاس کھڑا تھا وہ اس وقت ٹی وی لانچ میں بیٹھے تھے اور فون پر باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے کچھ دیر بعد انہوں نے فون رکھ دیا ریسیور رکھنے کے فوراں بعد انہوں نے سالار کو فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے دیکھا ہیلو انکل میں سالار ہوں وہ کہہ رہا تھا انہوں نے چونکر اسے دیکھا وہ اکمنان سے ریسیور کھانا سے لگائے کسی سے باتوں میں مصروف تھا میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں سکندر نے حیرت سے اسے دیکھا پہلے ان کے ذہن میں یہی آیا کہ وہ جھوٹ موٹ فون پر باتیں کر رہا ہے باپا میرے پاس بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں انہوں نے نہیں کیا میں نے خود کیا ہے وہ اس کی جملے پر چونکے سالار کس سے باتیں کر رہے ہیں سکندر نے پوچھا انکل شاہ نواز سے سالار نے سکندر کو جواب دیا انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اس سے گئے لیا ان کے خیال تھا کہ اس نے غلطی سے کوئی نمبر ملالیا ہو گیا پھر لاسٹ نمبر کو ڈائل کر دیا ہو گا انہوں نے کان سے ریسیور لگایا دوسری طرف ان کے بھائی تھے یہ سالار نے نمبر ڈائل کیا ہیں انہوں نے معذرت کے ساتھ اپنے بھائی سے کہا سالار نے کیسے ڈائل کیا وہ تو بہت چھوٹا ہے ان کے بھائی نے دوسری طرف کچھ حیرانی سے پوچھا تھا میرے خیال ہے اس نے آپ کے نمبر ڈائل کر دیا ہے اتفاق سے ہاتھ لگ گیا ہو گا ہاتھ مار رہا تھا سیٹ پر انہوں نے فون بند کر دیا اور ریسیور نیچے رکھ دیا سالار جو فاموشی کے ساتھ ان کی گفت کو سننے میں مصروف تھا ریسیور نیچے رکھتے ہیں اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اس بار سکندر عثمان اسے دیکھنے لگے وہ بلکل کسی میچیور آدمی کی طرح ایک بار پھر شاہ نماز کا نمبر ڈائل کر رہا تھا اور وہ بھی بڑی رمانی کے ساتھ وہ ایک لمحہ کے لیے دم بہت خود رہ گئے تھے دو سال کے بچے سے انہیں یہ توقع نہیں تھے انہوں نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا سالار تمہیں شاہ نماز کا نمبر معلوم ہے انہوں نے حیرانی کے اس چھٹکے سے سنبھلتے ہوئے کہا ہاں پڑے اتنے نام سے جواب دیا گیا کیا نمبر ہے اس نے پھر رمانی کے ساتھ وہ نمبر دورا دیا اس کا چہرہ دیکھنے لگے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ گنتی کے عداد سے واقع پر اور پھر وہ نمبر تمہیں یہ نمبر کس نے سکھایا ہے میں نے کچھ سیکھا ہے کیسے ابھی آپ نے ملایا تھا سالار سالار نے ان کو دیکھتے ہوئے گا تمہیں گنتی آتی ہے ہاں کہاں تک ہنڈریڈ تک سناو وہ مشین کی طرح شروع ہو گیا ایک ہی سانس میں اس نے انہیں سو تک گنتی سنا دی سکھندر اسمان کے پیٹ میں بل پڑنے لگے اچھا میں ایک اور نمبر ڈائل کرتا ہوں میرے بعد تم اسے ڈائل کرنا انہوں نے ریسیور اس سے لیتے ہوئے کہا اچھا سالار کو یہ سب ایک دلچسپ کھیل کی طرح لگا سکھندر اسمان نے ایک نمبر ملائے اور پھر فون بند کر دیا سالار نے فوراں ریسیور ان سے پکڑا انہی کی روانے کے ساتھ وہ نمبر ملائے سکھندر اسمان کا سر کھومنے لگا وہ واقعی وہی نمبر تھا جو انہوں نے ملائے تھا انہوں نے یکے بعد دیگرے کئی نمبر ملائے اور پھر سالار سے وہی نمبر ملانے کے لیے کہا وہ کوئی غلطی کے بغیر وہی نمبر ملاتا رہا اور وہ یقینا فوٹوکرافک میموری رکھتا تھا انہوں نے اپنے بیوی کو بھلایا میں نے اسے گنتی نہیں سکھائے میں نے تو بس کچھ جن پہلے اسے چند کتابیں لاکر دی تھی اور کل ایک بار ایسے ہی اس کے سامنے صورت تک گنتی پڑھی تھی انہوں نے سکھندر اسمان کے استقصال پر کہا سکھندر اسمان نے سالار کو ایک بار پھر گنتی سنانے کے لیے کہا اور وہ سناتا گیا ان کی بیوی حق کا پکا اسے دیکھتی رہی دونوں میوی اور بیوی کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا بچہ ذہنی اعتبار سے غیر معمولی صلاحیت ہی رکھتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ ان دونوں نے اپنی باقی بچوں کی نسبت اسے چلدی ہی سکول میں داخل کروا دیا تھا اور سکول میں بھی وہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت جلد ہی دوسروں کی نظروں میں آ گیا تھا اس بچے کو آپ کے خاص توجہ کی ضرورت ہے عام بچوں کی نسبت ایسے بچے زیادہ حساس ہوتے ہیں اگر آپ اس کے اچھی طبعیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بچوں آپ کے اور آپ کے خاندان کیلئے ایک سرمایہ ہوگا نہ صرف خاندان کیلئے بلکہ آپ کے ملک کیلئے بھی سکندر اسپان اور ان کی بیوی یہ سیر ملکی سائیکالوجس کی باتیں بگ رہے پخری انداز سے سنتے رہے اپنے دوسرے بچوں کے مقابلے میں وہ سالار کو زیادہ اہمیت دینے لگے تھے وہ ان کی سب سے چہیتی اولاد تھا اور انہیں اس کی کامیابے پر فخت تھا سکول میں ایک ٹرم کے بعد اسے اگلی کلاس میں پرموٹ کر دیا گیا تھا اور دوسری ٹرم کے بعد اسے اگلی کلاس میں اور اس وقت پہلی بار سکندر اسپان کو تشویش ہونی لگی وہ نہیں چاہتے تھے سالار آٹھ دس سال کی عمر میں جونئر یا سینئر کیمپریچ کر لی تھا مگر جس رفتار سے وہ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جا رہا تھا یہی ہونا تھا میں چاہتا ہوں آپ میرے بیٹے کو اب پورے ایک سال کے بعد ہی اگلی کلاس میں پرموشن دیں میں نہیں چاہتا وہ اتنے جلدی اتنے اب نارمل طریقے سے اپنا ایکیڈمک کیریئر ختم کر لے آپ اس کے سبجکٹس اور ایکٹیوٹیز پڑھا دیں مگر اسے نارمل طریقے سے ہی پرموٹ کریں ان کے اس رار پر سالار کو دوبارہ ایک سال کے اندر ڈبل یا ٹرپل پرموشن نہیں دیا گیا اس کے ٹیلنٹ کو سپورٹس اور دوسری چیزوں کے ذریعے چیلنجلائز کیا جانے لگا شترنچ، ٹینس، کالف اور میوزک وہ چار شعبے تھے جن میں اسے سب سے زیادہ دلچسپی تھی مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ خود کو صرف ان چار چیزوں تک ہی محدود رکھتا وہ سکول میں ہونے والے تقریبا ہر گیم میں شریک ہوتا تھا اگر کسی میں شریک نہیں ہوتا تھا تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی کہ وہ گیم یا سپورٹ اسے زیادہ چیلنجنگ نہیں لگتا تھا جویریہ پروفیسر اندنان کی لیکچر کے نوٹس مجھے دینا امامہ نے جویریہ کو مخاطب کیا جو ایک کتاب کھولے پیٹھے ہوئی تھے جویریہ نے ہاتھ پڑھا کر اپنی ایک نوٹسے تھما دی امامہ نوٹس کھول کر صفحے پر لٹنے لگی جویریہ ایک بار پھر کتاب کے مطالعے میں مصف ہو گئی کچھ دیر بعد اچانک اسے جیسے ایک قیال آیا تھا اس میں مر کر اپنے بستر پر بیٹھے ہوئی امامہ کو دیکھا تم نے لیکچر نوٹ کرنا کیوں بند کر دیا ہے اس نے امامہ کو مخاطب کیا امامہ نے نوٹ بک سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا مجھے کچھ سمجھ میں آئے تو میں نوٹ کروں کیا مطلب تمہیں پروفیسر اندنان کا لیکچر بھی سمجھ میں نہیں آتا جویریہ کو جیسے حیرت ہوئی اتنا اچھا تو پڑھاتے ہیں میں نے کب کہا کہ برا پڑھاتے ہیں بس مجھے اس نے کچھ انچے ہوئے لہجے میں بات ادھوری چھوڑ دی وہ ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑی نوٹ بک کو دیکھ رہی تھی جویریہ نے اسے فور سے دیکھ رہی تم آج کل کچھ غائب دماغ نہیں ہوتی جا رہی دیسٹرپ ہو کسی وجہ سے جویریہ نے اپنے سامنے رکھی کتاب بند کرتے ہوئے بڑے ہمدر تانہ لہجے میں کہا دیسٹرپ وہ پڑھ پڑھائیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تمہاری آنکھوں کے گرد ہلکے بھی پڑھے ہوئے ہیں کل رات کو شاید ساڑھے تین کا وقت تھا جب میری آنکھ کھلی اور تم اس وقت بھی چاک رہی تھے میں پڑھ رہی تھی اس نے مطافح آنائے لہجے میں کہا نہیں صرف کتاب اپنے سامنے رکھے بیٹھے ہوں تھی اگر کتاب پر نظر نہیں تھی تمہاری چویریہ نے اس کا نظر کرتے ہوئے کہا تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے مجھے پھر تم اتنی چپ چپ کیوں رہنے لگی ہوں چویریہ اس کی ٹال موٹور سے متاثر ہوگے پر خیر بولی نہیں میں کیوں چپ رہوں گی امام نے مسکرانے کی کوشش کی میں تو پہلے ہی کی طرح بولتی ہوں صرف میں نہیں باقی سب بھی تمہاری پریشانی کو محسوس کر رہے ہیں چویریہ سنجید کی سے بولی کوئی بات نہیں صرف سٹیڈیس کی ٹنشن ہے مجھے میں یقین نہیں کر سکتی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں تمہیں ہم سے زیادہ ٹنشن تو نہیں ہو سکتی چویریہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا امام نے ایک گہرہ سانتی ہے وہ اب سچ ہو رہے تھی تمہارے گھر میں تو خیریت ہے نا ہم بلکل خیریت ہے اسجد کے ساتھ تو کوئی چھکڑا نہیں ہوا اسجد کے ساتھ چھکڑا کیوں ہوگا امام نے اسے کے انداز میں پوچھا پھر بھی اختلافات تو ایک بہت ہی چویریہ کی بات اس کے ذرمیال میں ہی کارڈ دی ماما نے جب کہہ رہی ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا اتنے سانوں سے کونسی بات ہے جو میں نے تم سے شیئر نہیں کی یا جو تمہیں پتا نہیں ہے پھر بھی تم اس طرح مجھے مجرم سمجھ کر تفتیش کیوں کر رہے تھے وہ اب خفا ہو رہے تھے چویریہ کر پڑھائی یقین کیوں نہیں کروں گے میں صرف اس لئے اسرار کر رہی تھی کہ شاید نے مجھے اس لئے اپنا مسئلہ نہیں بتا رہی کہ میں پریشان نہ ہو جاؤں اور میں کوئی بات نہیں ہے جویریہ کچھ نادم سی ہو کر اس کے پاس سے اٹھ کر واپس اپنی سٹیڈی ٹیبل کے سامنے چاہے تھے اس نے ایک بار پھر وہ کتاب کھولی جسے وہ پہلے پڑھ رہی تھی کافی دیل تک پڑھتے ہیں رہنے کے بعد اس نے ایک جمائے لیا اور کرتن موڑ کر لاش ہو رہی طور پر اماموں کو دیکھا وہ دیوار سے ٹھیک لگائے اس کی نوٹ بک کھولی پیٹھی تھی مگر اس کی نظریں نوٹ بک پر نہیں تھی وہ سامنے والی دیوار پر نظریں جمائے پیٹھی تھی اس نے گھاڑی نہر کے پھل سے کچھ فاصلے پر کھڑی کر دی پھر ٹھیکی سے ایک بوری اوڈور پرسی نکالی وہ بوری کو کھینٹے ہوئے اسی پھل کی طرف پڑھتا رہا پاس سے کسڑنے والے کچھ راگیوں نے اسے دیکھا مگر وہ رکے نہیں اوپر پہنچ کر اس نے پنی شرٹ اتار کر نہر پر پھینک دی چند لمحوں میں اس کی شرٹ بہتے پانی کے ساتھ خائد ہو جاتی تھے دارٹ پرو کلر کی تنگ چینز میں اس کا لمبا قطب اور خوبصورت جسم بہت ممایا تھا اس لقت اس شخص کے آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر نہیں تھا جسے پڑھنا دوسرے کسی بھی شخص کے لیے نام موقع تھا اس کے عمر انیس بیس سال ہو گیا مگر اس کے قد و کامت اور خلیہ نے اس کے عمر کو جیسے بڑھا دیا تھا اس نے رسی پل سے نیچے نہر میں لٹکانے شروع کر دی جب رسی کے سیرہ پانی مقاب ہو گیا تو اس نے رسی کا دوسرے سیرہ پوری کے موپر لپیٹ کر سختی سے گلیں لگانے شروع کر دی اور اس قد تک لگاتا رہا جب تک قوائل ختم نہیں ہو گیا پھر پانی میں پڑا سیرہ واپس کھینچ کر اس نے اپنے اندازے سے تین فٹ کے قریب رسی چھوڑی اس نے پیروں کے گردرسی کو بہت مسکوٹی کے ساتھ دو تین بل دی اور گرہ لگا دی اب اس تین فٹ کے ٹکڑے کے سیرے پر بڑی مہارت کے ساتھ اس نے دو بھندے بنائی پھر اچھپ کر پل کی منڈیر پر پیٹ گیا اپنا دائیں ہاتھ کمر کی پیچھے لے جاتے ہیں اس نے بھائیں ہاتھ کے ساتھ پہلے بھندے میں سے دائیں ہاتھ گزار اور پھر بھائیں ہاتھ کے ساتھ اس نے وہ بھندہ کھینچ کر کھس دیا اس کے بعد اس نے کمر کے پیچھے دائیں ہاتھ کے دو ساتھ دوسرے پھندے میں سے پھائے ہاتھ گزارا اور دائیں ہاتھ سے اسے گز دیا اس کے چہرے پر اتمران بھری مسکرہ ہاتھ منودار ہوئے ایک گہرے سانس لیتے ہیں وہ اس نے پشت کے بل خود کو منڈیر سے نیچے کرا دیا ایک چھٹکے کے ساتھ اس کا سر پانی سے ٹکرایا اور کمر تک کا حصہ پانی میں ڈوپ گیا پھر درسی ختم ہو گئی اب وہ اسی طرح لڑکا ہوا تھا کہ اس کے بعد پشت پر پندے ہوئے تھے اور کمر تک کا دھڑ پانی کے اندر تھا بھری میں موجود مدن یقین ہے ان اس کے بدن سے زیادہ تھا یہی وجہ تھی کہ بھری اس کے ساتھ نیچے نہیں آئی وہ اس طرح لڑکتا رہا اس نے اپنا سانس بھوکا ہوا تھا پانی کے اندر اپنا سر جاتے اس نے آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کی مانگر نہ کام رہا پانی گتلا تھا اور اس میں موجود مٹی اس کے آنکھوں میں چھپنے لگے اس نے آنکھیں بند کرنی اور اس کے پھیپڑے اب جیسے پھٹنے لگے تھے اس نے یک نم سانس لینے کی کوشش کی اور پانی مو اور ناک سے اس کے جسم کے اندر داخل ہونے لگا وہ اب بری طرح پھڑ پھڑا رہا تھا مگر نہ وہ اپنے بازوں کو استعمال کر کے خود کو سطح پڑھلا سکتا تھا اور نہ ہی اپنی جسم کو اٹھا سکتا تھا اس کے جسم کی پھڑ پڑا ہٹ آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھے چند لوگوں نے اس سے پھل سے نیچے گردے دیکھا اور چھوٹے ہوئے اس کے طرح بھاگے رسی ابھی تک کھل رہی تھی ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں پانی کے نیچے ہونے والی حرکت اب دم توڑ گئی تھی اس کی ٹانگیں اب بلکل بے جان نظر آ رہی تھے پھل پر کھڑے لوگ خوف کے عالم میں اس بے جان وجود کو دیکھ رہے تھے پھل پر موجود حجور پڑھ رہا تھا نیچے پانی میں موجود وہ وجود ابھی بھی ساتھ تھا صرف پانی اسے حرکت دے رہا تھا کہ اسے پنٹیونم کی طرح آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے امامہ جلی سے تیار ہو جاؤ رابعہ نے اپنی علمائی سے اپنے ایک سور نکال کر پیپر پھینکتے ہوئے کہا امامہ نے گجرے حیرانی سے اسے دیکھا کس لیے تیار ہو جاؤں بھئی شاپنگ کے لئے جا رہے ہیں ساتھ چلو رابعہ نے اسی تیز رفتاری کے ساتھ اپنے اسرے کا پلگ نکال دے ہوئے کہا نہیں مجھے کہیں نہیں جانا اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھوں پر اپنا بازو رکھتے ہوئے کہا وہ اپنے بستر پر لٹی ہوئی تھی کیا مطلب ہے مجھے کہیں نہیں جانا تم سے پوچھ کون رہا ہے تمہیں بتا رہے ہیں رابعہ نے اسی لہجے میں کہا اور میں نے بتا دیا ہے میں کہیں نہیں جا رہی اس نے آنکھوں سے بازو اٹھائے بغیر کہا زینب بھی چل رہی ہے ہمارے ساتھ پورا کروپ جا رہا ہے فیلم بھی دیکھیں گے واپسی پر رابعہ نے پورا پروگرام بتاتے ہوئے کہا امامہ نے ایک لحظے کے لئے اپنے آنکھوں سے بازو اٹھا کر اسے دیکھا زینب بھی جا رہی ہے ہاں زینب کو ہم راستے سے پک کریں گے امامہ کسی سوچ میں ٹوپ گئی تم بہت ڈل ہوتی جا رہی ہو وہ امامہ رابعہ نے قدر ناراضی کے ساتھ تفسرہ کیا ہمارے ساتھ کہیں آنا جانا ہی چھوڑ دیا ہے تمہیں آخر ہوتا کیا جا رہا ہے تمہیں کچھ نہیں بس آج کچھ تھکی ہوں اس لئے سونا چاہ رہی ہیں امامہ نے بات ہوتا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تھوڑی دیر پاچہ ویڑی پر اندر آگئی اور وہ بھی اسے ساتھ چلنے کیلئے مشبور کرتی رہی مگر اماموں کی زبان پر ایک ہی رٹھتی نہیں مجھے سونا ہے میں بہت تھک رہا ہوں مجبور ہوں اسے پورا پھرا کہتے ہی پھر وہاں سے چلی گئی راستے سے انہوں نے زینب پر اس کے گھر سے پک کیا اور زینب کو پک کرتے ہوئے جویڈیا کو یاد آیا کہ اس کے بیک کے اندر اس کا والیٹ نہیں ہے اسے ہسٹل میں ہی چھوڑ آئی ہے واپس ہسٹل چلتے ہیں وہاں سے والیٹ لے کر پھر بازار چلیں گے شبیڈیا کے کہنے پر وہ لوگ دوبارہ ہسٹل چلیں گئے وہاں آ کر انہیں حیرانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ کمرے کے دروازے پر تالے لگا ہوا تھا یہ امامہ کہاں ہے رابیہ نے حیرانی سے کہا پتہ نہیں کمرہ لوگ کر کے اس طرح کہاں جا سکتے ہیں وہ تو کھے رہی تھی کہ اس سونا ہے جویڈیا نے کہا ہسٹل میں تو کسی کے روم میں نہیں چلی گئی رابیہ نے خیال ظاہر کیا وہ دون اگلے کئی منٹ ان واقع فرقیوں کے کمروں میں جاتی رہی جن سے ان کی ہیلو ہائی تھی آپ وارڈن سے پوچھ گئتے ہیں جویڈیا نے کہا وہ دونوں وارڈن کے پاس چاہیے آئیں ہاں امامہ ابھی کچھ دیر پہلے باہر گئے ہیں وارڈن نے ان کی انکوائیویڈی پر بتایا جویڈیا اور رابیہ ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگیں وہ کہہ رہی تھی شام کو آئے گی وارڈن نے انہیں مزید بتایا وہ دونوں وارڈن کے کمرے سے نکر آئیں یہ گئی کہاں ہیں ہمارے صاحب دو جانے سے انکار کرتے گیا تھا کہ اسے سونا ہے اور وہ تھکی ہوئی ہے اور اس کی تقیق خراب ہے اور اب اس طرح خواب ہو گئی باپی نے انچے ہوئے اندازمہ کہا رات کو وہ قدرے لیت واپس آئیں اور جس طرح پر واپس ہیں امامہ کپی میں موجود تھی اس میں مسکراتے ہیں وہ ان دونوں کے استقبال کیا لگتا ہے خاصی شاپنگ ہوئی ہے آج اس نے دونوں کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے شاپرز کو دیکھتے ہوئے کہا ان دونوں نے اس کی بات کی جوابیں کچھ نہیں کہا بس شاپرز رکھ دی اور اسے دیکھنے لگیں تم کہاں گئی ہوں تھی جویڈی نے اس سے پوچھا امامہ کو ایک چھٹکر لگا میں اپنا والی ٹلین آئی تھی واپس تو تم یہاں نہیں تھی کمرہ لوگت تھا جویڈی نے اسے انداز میں کہا میں تم ربوں کی پیچھے گئی سے کیا مطلب جویڈی نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا تمہارے نکلنے کے بعد میرا ارادت بدل گیا تھا میں یہاں سے زینب کو چلو گئی کیونکہ تم لوگوں کو اسے پیک کرنا تھا انگر اس کے چوکے دار نے بتایا کہ تم لوگ پہلے ہی وہاں سے نکل گئے ہو پھر میں وہاں سے واپس آگئے بس رستے میں کچھ کتابیں لی تھی میں امامہ نے کہا دیکھا تم سے پہلے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلو مگر اس وقت تم نے فوراں انکار کر دیا بعد میں بے وکوفوں کی طرف پیچھے چل پڑیں ہم لوگ تو مشکوک ہو گئے تھے تمہارے بارے میں اراد نے کچھ اتمناث ایک شاپر کھول دے ہوئے کہا امامہ نے کوئی جواب نہیں دیا وہ صرف مسکراتے ہیں وہ ان دونوں کو دیکھتی رہی وہ دونوں اب اپنے اپنے شاپر کھول دے ہوئے کریدے ہوئے چیزیں اسے دکھا رہی تھیں تمہارا نام کیا ہے پتہ نہیں یہ ماں باپ نے کیا رکھا تھا وہ ماں باپ سے پوچھیں خاموشی لوگ کس نام سے پکارتے ہیں لڑکی یا لڑکیاں لڑکی بہت سارے نام لیتے ہیں زیادہ کون سا نام پکارتے ہیں دیر رکھ خاموش اور لڑکیاں وہ بھی بہت سارے نام لیتے ہیں زیادہ تر کس نام سے پکارتے ہیں یہ میں نہیں بتا سکتا یہ بلکل زیادہ ہے دیری خاموشی دویل سانس پھر خاموشی میں آپ کو ایک مشورہ دوں بارے میں وہ جاننے کی کوشش کی نہیں کرتے جو نہ آپ پہلے جانتے ہیں نامیں آپ کی دائیں طرف ٹیبل پر جو سفیر فائل پڑی ہیں اس میں میرے سارے پارٹیکولرز موجود ہیں آپ وقت سائک کر رہے ہیں سائکو انیلسٹ نے اپنے پورس موجود ٹیبل لیمپ کی روشن میں سامنے کاؤچ پر دراز اس موجوان کو دکھا جو اپنے پیر مسلسل ہلا رہا تھا اس کے چہرے پر کہہ رہا اتمنان تھا اور کیوں لگ رہا تھا جیسے وہ سائکو انیلسٹ کی ساتھ ہونے والی اس سارے کی فٹیو کو بے کار سمجھ رہا ہے کمرے میں موجود ٹھنڈک خاموشی اور نیم تاریخ میں اس کے آساب کو بلکل متاثر نہیں کیا تھا وہ بات کرتے ہو پر وقت ان فوق وقت ان کمرے میں جامت رکھنا اس میں جوڑا رہا تھا سائکو انیلسٹ کے لیے سامنے لیٹر ہو نوجوان ایک اچھیو کیس تھا وہ فوٹوگرافک میموری کا مالک تھا اس کا آئے کیو لیول ون پیفٹی کی رینے میں تھا وہ تھرو آؤٹ آؤٹسٹیننگ اکیڈمک ریکارڈ رکھتا تھا وہ گالف میں پریزیڈنٹسکول میڈل تین بار چیٹ چکا تھا اور وہ تیسری بار خودکشی کی ناکام کوشش کرنے کے بعد اس کے پاس آیا تھا اس کے والدین ہی اسے اس کے پاس لے کر آیا تھے اور وہ بہت پریشان تھے وہ ملک کے چند بہت اچھے خاندانوں میں سے ایک سے تعلق رکھتا تھا اس نے خاندان جس کے پاس پیسے کی بھرمار تھی چار پھائیں اور ایک بہن کے پاس وہ چوتے نمبر پر تھا دو بھائی اور ایک بہن اس سے بڑے تھے اپنے ذہانے پر قابلیت کی وجہ سے وہ اپنے والدین کب خود زیادہ چاہیتا تھا اس کے باوجود پچھلے تین سال میں اس نے تین بار خودکشی کی تھی پہلی دفعہ اس نے سڑک پر بائک چلاتے ہی ہوئے منوی ایک اکلاف برزی کی اور بائک سے ہاتھ اٹھا لئے اس کے پیچھ آنے والی ٹرپک کا کانسٹرپ نے ایسا کرتے ہوئے اسے دیکھا خوش قسمت اسے گھاڑی سے ٹکرانے کے بعد وہ ہوا میں اچھل کر ایک کروس کی گھاڑی کی چھت پر گرا اور پھر زمین پر گرا اس کی کچھ پسلیاں ایک باز اور ایک ٹانگ میں فیکچرز ہوئے تب اس کے والدین کا کانسٹرپ کے اس راہ کے باوجود اسے ایک حادثہ ہی سمجھے کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ سے یہی کہا تھا کہ وہ غلطے سے منوے سے ہٹ لیا تھا دوسری بار پورے ایک سال کے بعد اس نے لاحور میں خود کو باندھ کر پانی میں جوبنے کی کوشش کی ایک بار پھر اسے بچا لیا گیا پل پر کھڑے لوگوں نے اسے اس رسی سمیت باہر کینچ لیا تھا جس کے ساتھ خود کو باندھ کر اس نے خود کو نیچے گرایا تھا اس بار اس بات کی کمائی دینے معنی کی تعداد زیادہ تھی کہ اس نے خود اپنے آپ کو پانی میں گرایا تھا مگر اس کے ماں باپ کے ایک پر پھر رگین نہیں آیا سالہر کا بیان تھا کہ کچھ لڑکوں نے اس کے گاڑے کو پل کے پاس رکا اور پھر اسے باندھ کر پانی میں پھینک دیا جس طرح وہ بھندہ ہوا تھا اس سے ہی لگتا تھا کہ اسے واقعی ہی باندھ کر گرایا رہا تھا پولیس اگلے کئی حفظ اس کے بتائی گئے کہ لڑکوں پورے شہر میں تلاش کرتی گئے سکندر اس مانے خاص طور پر ایک گاڑ اس کے ساتھ دائینات کیا کیا جو چوبیس کھنٹے اس کے ساتھ رہتا تھا مگر تیسری بار وہ اپنے ماں باپ کے آنکھوں میں دھول نہیں جنگ سکا خواب آور گولیوں کی ایک بڑی تعداد کو پیس کر اس نے کھا لیا تھا گولیوں کی تعداد اتنے زیادہ تھی کہ میں دواش کرنے کے اے بے وجود اگلے کئی دن تک وہ بیمار رہا تھا اس پار کسی کو بھی کوئی غلط فہمی نہیں ہو اس نے خانسامہ کے سامنے گولیوں کے پاگڑر کو رود میں ڈال کر پیا تھا سکندر اسمان اور تیہ پر سکندر شاک ٹرے گئے تھے پچھلے دنوں ماں کے آد بھی انہیں پوری طرح یاد آ گیا تھے اور وہ پچھتانے لگے تک انہوں نے پہلے اس بات پر کیوں اعتبار نہیں کیا پورا گھر اس کے وجہ سے پریشان ہوں گیا تو اس کے بارے میں سکول گولونی اور خاندان ہر جگہ خبریں پھیل رہتی وہ اس بار اس بات سے انکار نہیں کر سکا یا باپ اس نے کسی کے سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا سکندر اے لیولز کے بعد اس کے بڑے بھائیوں کی طرح اسے بیرونے ملک تعلیم حاصل کرنے کے لئے بھی جانا چاہتے تھے وہ جانتے تھے اسے کہیں بھی نہ صرف بڑے آسانی سا ایڈمیشن مل جائے گا بلکہ سکولرشپ بھی لیکن ان کے سارے پلان سے جیسے بھک کر کے اور گئے تھے اور اب وہ اس سائیکو انیلسٹ کے ساتھ نہیں موجود تھے اس کے پاس سکندر اسمانیوں سے اپنے ایک دوست کے مشوارے پر پھیج دیا بھی جو آیا تھا ٹھیک ہے سالہ اور بلکل ٹو دک پوائنٹ بات کرتے ہیں مرنا کیوں چھاتے ہو تم سالہ اور نے کندر اچھ گئے آپ سے کس نے کہا کہ میں مرنا چاہتا ہوں خودکوشی کے تین کوششیں کر چکے ہو تم کوشش کرنے اور مرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے تینوں دفعہ تم اتفاقاً بچے ہو ورنہ تمہیں خودکوشی کی کوشش نہیں سمجھتا میں صرف دیکھنے چاہتا تھا کہ موت کی تقریف کیسی ہوتی ہے اس کا چہرے دیکھنے کا جو بڑے پرسکون انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا موت اور تقریف تم کیوں محسوس کرنا چاہتے بس ایسے ہی کیوراسٹی تجسس سمجھتے ہیں سائیکو انیلسٹ میں ایک کیاہدہ سانس لے کر اس میں ٹھپٹے آئیکیو لیول والے نوجوان کو دیکھا جو اب چھت کو کھوڑ رہا تھا موت ایک بار خودکوشی کی کوشش سے تمہارے یہ تجسس قتم نہیں ہوا اوہ تب تب میں بے ہوش ہو گیا تھا اس لئے میں دیکھ سے کچھ بھی محسوس نہیں کر سکا اس لئے بھار بھی ایسے ہی ہوا جس لئے بھار بھی ایسے ہی ہوا وہ مایوسی سے سر ہلاتے پر بولا اور اب تم چوتھی بار کوشش کرو گے یقینن میں محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ درد کی انتہا پر جا کر کیسا رکھتے ہیں کیا مطلب جیسے جائے کے انتہا ایکسٹیسی ہوتے ہیں مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خوشش کی اس انتہا کے بعد کیا ہے اسی طرح درد کی بھی تو کوئی انتہا ہوتی ہوگی جس کے بعد آپ کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے جیسے ایکسٹیسی میں آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے میں نہیں سمجھ سکتا پرس کریں آپ ایک بار سٹریپریز دیکھ رہے ہیں بھوتیز میوزک بیچ رہا ہے آپ ٹرنک کر رہے ہیں آپ نے کچھ ٹرکس بھی لی ہوئی ہیں آپ ناچ رہے ہیں پھر آہستہ آہستہ آپ اپنے ہوش آواز کھو دیتے ہیں آپ ضرور میں ہیں کہاں ہیں کیوں ہیں کیا کر رہے ہیں آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں لیکن آپ کو یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے میں جب بھار چھوٹیوں گزارنے جاتا ہوں تو اپنے کزن کے ساتھ ایزے بارز میں جاتا ہوں میرا پروپرم یہ ہے کہ ان کی طرح میں مد ہوش نہیں ہوتا مجھے چیزوں سے اتنے خوشی نہیں مل پاتی جتنے باقی لوگوں کو ملتی ہے اور یہی چیز مجھے مایوس کر دی ہے میں نے سوچا کہ اگر ضرور کی انتہا پر نہیں پہنچ سکتا تو شاید میں درد کی انتہا پر پہنچ سکوں لیکن وہ بھی نہیں ہو سکتا وہ خاصے مایوس نظر آ رہا تھا تم اس طرح کی چیزوں میں وقت آیا کیوں کرتے ہو اتنا شاندار ایک اپنک ریکارڈ ہے تمہارا سالانیس پر انتہائی وزاری سے اسے کہا پیز پیز اور میری ذہانت کے راگل آپنا مت شکر ہو بھیجئے گا مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں تنگ آگے ہوں میں اپنی تعریفیں سنتے سنتے اس کے لہجے میں تلفی تھی سائیکو انیلسٹ کو تیر اسے دیکھتا رہا اپنے لئے کوئی گول کیوں نہیں زیٹ کرتے تو میں نے کیا ہے کیا مجھے خودکوشی کی ایک اور کوچش کرنی ہے مکمل اتمنان تھا کیا تمہیں کوئی سپریشن ہے not at all تم مرنا کیوں چاہتے ہو پھر ایک گھرہ سانس کیا آپ کو ایک بار پھر سے بتانا شروع کروں کہ میں مرنا نہیں چاہتا میں کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وقت آیا بات کھوم پھر کر پھر وہیں آگئی تھی سائیکو انیلسٹ کچھ دیر سوچتا رہا کیا تم یہ سب کسی لڑکی کی وجہ سے کر رہے ہو سال آر نکردن موڑ کر اسے حیرانی سے دیکھ رہے لڑکی کی وجہ سے ہاں کوئی ایسی لڑکی جو تمہیں اچھی لگتی ہو جسے تم شاہدی کرنا چاہتے اس نے بے احتیار کر لگایا اور پھر ہستا ہی گیا آپ کا مطلب ہے کہ کسی لڑکی کی محبت کی وجہ سے میں خودکوشی وہ ایک بار پھر بات تھوڑی چھوڑ کر ہستنے لگا لڑکی کی محبت اور خودکوشی کیا مزاگ ہے وہ اپنی حاسی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا ساکو نیس نے اس کی طریقے کر اس کے ساتھ کی اور ہر پر نتیر اٹھاک کے محیر دین پاک رہا آپ اس کو تعلیم کے لئے بیرون امیل پھجوانے کے بجائیں یہی رکھیں اور اس پر بہت زیادہ توجہ لیں ہو سکتا ہے یہ توجہ حاصل کرنے کے لئے یہ سب کرتا ہو اس نے کئی ماہ باعت سالار کے ماہ باپ کو مشورت دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے پاہر پھجوانے کے بجائے اسلام آباد کے ادارے میں ایڈمیشن دلوایا گیا سکندر عثمان کو یہ ایک منان تھا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں گے تو شاید وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کریں سالار نے ان کے اس فیصلے پر کسی رجع مل کا اظہار نہیں کیا بلکل اسی طرح جس طرح اس نے ان کے بھی اس فیصلے پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اسے پہلے انہوں نے ملک تعلیم کے لئے پھجوائے جائے گا سائک انیلسٹ کے ساتھ آخری سیشن کے بعد سکندر عثمان اسے کھڑ لے آئے اور انہوں نے تیبہ کے ساتھ مل کر اسے ایک لمبی چھوڑی میٹنگ کی وہ دونے اپنے بیٹروم میں بٹھا کر اسے ان تمام آسائشوں کے بارے میں بتا رہے تھے جو وہ پچھلے کئی سالوں میں اسے فراہم کرتے رہے تھے انہوں نے اس ان توقعات کے بارے میں پتایا جو وہ اس سے رکھتے تھے ان سے محبت بھرے جس بات سے بھی آگا کیا جو وہ اس کے لئے محسوس کرتے تھے وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ جنگم چپ آتا باپ کی بیچینی اور ماں کے آنسوں دیکھتا رہا گفت ہو کہ آخر میں سکندر عثمان نے تقریباً تنگا کر اسے کہا تمہیں کس چیز کی گمی ہے کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے یا جو تمہیں چاہیے مجھ پتا سالہ اور سوچ میں پڑ گیا سپورٹس کار اگلے ہی لمحے اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں سپورٹس کار باہر سمگوا دیتا ہوں مگر دوبارہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا جو تم نہیں کی ہے اوکے سکندر عثمان کو کچھ اتمنان ہوا سالہ اور نے سر ہلا دیا تھی وہ انہیں ٹیشو سے اپنے حسوس آف کرتے ہو جیسے سکون کے ساس ہی ہے وہ کمرے سے چرہ دیا تو سکندر عثمان نے سکارا سلگاتے ہو انہوں سے کہا تیبت تمہیں اس پر بہت توجہ دینی پڑے گی اپنے ایکٹیوٹیز کچھ کم کرو اور کوشش کرو کہ اس کے ساتھ روزانہ کچھ وقت گزار سکتے ہیں بنے سر ہلا دیا واسیم نے امامہ کو دور سے ہی لان میں بیٹھے دیکھ لیا وہ کانو پر ہیڈ فون لگائے وارک مین پر کچھ سن رہے تھے واسیم تب ایک انوز کی پشت کی جانب اس کے حقب میں گیا اور اس کے پاس جا کر اس نے اکنم امامہ کے کانو سے ہیڈ فون کے اتھار کھینچ لیا امامہ نے پر کرفتاری سے وارک مین کا سٹوپ کا بٹن دبایا تھا کیا سنن جا رہا ہے یہاں اکیلے بیٹھے واسیم نے بلند آباز میں کہتے ہوئے ہیڈ فون کا اپنے کانو میں ٹھوکیا مگر تب تک ہی مامہ کے سر بند کر چکی تھی کوزی سے اٹھ کر کھڑے ہو کر اس نے ہیڈ فون کا اپنی طرف کھینچتے ہو واسیم سے کہا بتے میزی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے واسیم بیہیوئیور سیل اس کا چہرہ غصے سے سرک ہو رہا تھا واسیم نے ہیڈ فون کی سروں کو نہیں چھوڑا امامہ کے غصے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا میں سننا چاہتا ہوں تم کیا سن رہے تھے اس میں بتتمیزی والی کیا بات ہے کیسے ٹھوان کرو امامہ نے کچھ جنچلاتے ہوئے فون ہیڈ فون کو واک مین سے لگ کر دی میں تمہارے سننے کے لئے واک مین لے کر یہاں نہیں پیٹھی دفعہ ہو جو یہ ہیڈ فون لگ کر اور ایک بار پھر اپنی کرسی پر پیٹھ گیا اس نے موک مین کو بڑی ملپودی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں جھکڑا ہوا تھا واسیم کو لگا جیسے وہ کچھ گھبرائی ہوئی ہے مگر وہ گھبرائے گی کیوں واسیم نے سوچا اور اس خیال کو ذہن سے چھٹکتے اس سامنے والی کرسی پر جا کر پیٹھ گیا ہیڈ فون کو اس نے میس پر رکھ دیا یہ لو اور اپنا خصہ ختم کرو واپس کر رہا ہوں میں تم سنو جو بھی سن رہی ہو اس نے بڑی صلح جو انداز میں ہاتھ اٹھا رہتے ہوئے کہا نہیں ہے مجھے نہیں سنو کچھ تم ہیڈ فون رکھو اپنے پاس ایمام نے ہیڈ فون کی طرف ہاتھ نہیں پڑھایا ایسے تم سن کیا رہی تھی کیا سنے جا سکتا ہے ایمام نے اسی کے انداز میں کہا غزلیں سن رہی ہو گی واسیم نے خیال ظاہر کیا تمہیں پتہ ہے واسیم تمہیں بہت ساری عادت امبوڑی اور تمہاری ہے مثلا مثلا بال کی خال اتارنا اور دوسری کی جاسوسی کرتے پھر نہ اور شرمیندہ بھی نہ ہونا اور تمہیں پتہ ہے کہ تم آہستہ آہستہ کتنے خود خرص ہوتی جا رہی ہو واسیم نے درکی پہ درکی جواب دیتے ہوئے کہا یہ ماما نے اس کی بات پر پورا نہیں مانا اچھا تمہیں پتہ چل گیا کہ میں خود کرس ہوں اس پار اس نے مسکراتے ہوئے کہا حالا کہ تم جتنے بے اکوف ہو میں اس سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انتیجے آخذ کر لوگی تم انگر مجھے شرمیندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو مت کر میں شرمیندہ نہیں ہوں گا واسیم نیٹی تھائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا پھر وہ ایسے کاموں کی کوشش تو ہر ایک پر فرض ہوتی ہیں آج تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چل رہی واسیم نے اسے غورت سے دیکھتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہیں ایسا ہی ہے چلو اچھا ہے وہ چپ شاہکار بولڈا تو دوکتیا ہے تمہیں اسلام آباد آنے پر تم رکھ لیتے ہو ایمامہ نے غورت سے واسیم کو دیکھا کون سے چپ کر ہوتا تم جب سے لاہور گئی ہو خاصی بدل گئی ہو مجھ پر سٹیڈیز کا بہت بوجھ ہوتا ہے سبر ہوتا ہے ایمامہ مگر کوئی بھی سٹیڈیز کو اتنا سبر سوار نہیں کرتا حسیم نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا چھوڑے اس وضول پیس کو یہ بتاؤ تم آج کل کر کیا رہے ہو ایش وہ اسی طرح کرسی چھلاتے رہا یہ تو تم پورا سال ہی کرتے ہو میں آج کل کے خاص مصروفیات کا پوچھ رہی ہوں آج کل تو بس اپنے دوستوں کے ساتھ پیپ رہا ہوں تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پیپرز کے بعد میری مصروفیات کیا ہوتی ہیں سب کچھ بھول دی جا رہی ہو تم مسیم نے افسوس پھری نظروں سے کہا میں نے اس امیر میں یہ سوال کیا تھا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں تم سے ایک سال بڑھا ہوں تم نہیں اس لہب اپنے مرامتی تقریر ختم کروں مسیم نے اسے کچھ جتاتے ہوئے کہا یہ ساتھ فانو کلر کے ساتھ تعلقات کا کیا حال ہے امامان کو اچانک یاد آیا چھو چھو اسے بس کچھ عجیب سے ہی تعلقات ہیں مسیم نے کندے وچکاتے ہوئے کہا بڑا عجیب سفندہ ہے موٹ اچھا ہے تو دوسروں کو ساتھ سپان پر پٹھاتے گا موٹ قراب ہے تو سیدھا گھٹر میں پہنچا دے گا تمہارے زیادہ تر دوسر اسی طرح ہے امامان نے مسکراتے ہوئے کہا کندھامجنس بہامجنس پر رہا نہیں خیر ایسے بھی کوئی بات نہیں ہے کم از کم میری عادتیں اور حرکتیں چو چو جیسی تو نہیں ہیں وہ جو باہر جانے والا تھانا امامان کو اچھانا کیا تھا ہے ہاں چھانا تو تھا مگر پتہ نہیں میرا خیال ہے اس کے پیلٹ نہیں پھیجوا رہی خلیہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے اس کا مجھے بات دفعہ لگتا ہے پیسوں کے کسی قبیلے سے کسی نہ کسی طرح کا تعلق ہو گئے یا آئندہ ہو جائے گا تم نے دیکھا ہے اسے کل میں باہر سے آ رہی تھی تو دیکھا تھا وہ بھی اسی وقت باہر نکل رہا تھا کوئی لڑکی بھی تھی ساتھ لڑکی چینز وغیرہ پہنی ہوئی تھی اس نے وسیم میں اچانک دلچس پر لیتے ہوئے گا ہاں مشروم کٹ بالا مالی فیرسی حصہ وسیم چھٹکے پچھاتے میں مسکرائے اس کی گرڈ فرنڈ ہے پچھلی دفعہ تو تم کسی اور کا نام نہیں رہے تھے امامہ نے اسے گھورا پچھلی دفعہ کب وسیم سوچ میں پڑ گیا ساتھ آٹھ ماہ پہلے شاید تم سے اس کی گرڈ فرنڈ کے بات ہوئی تھے ہاں تب شیبہ تھی اب پتہ نہیں وہ کہاں ہے اس عورتوں گاڑی کے پچھلے شیشے پر اس نے اپنے موبائل کا نمبر پر پینٹ کروایا ہوا تھا امامہ ایک موبائل نمبر دھوراتے ہوئے ہیں سیر تمہیں یاد ہے وسیم بھی ہزا میری زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا موبائل نمبر کہیں لکھا نہیں دیکھا تھا وہ بھی گاڑی کے شیشے پر اس کے نام کے ساتھ یاد تو ہونا ہی تھا امامہ کو پھر ہسی آئی میں تو خود سوچ رہا ہوں اپنے گاڑی کے شیشے پر موبائل نمبر لکھانے کا وسیم نے باروں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کون سے موبائل کا وہ جو تم نے ابھی خریدہ بھی نہیں امامہ نے وسیم کو مزاق اڑایا میں خرید رہا ہوں بابا سے چوتے کھانے کے لئے تیار رہے ہیں اگر تم نے موبائل کے نمبر کو گاڑی کے شیشے پر لکھایا سب سے پہلا فون ان کا ہی آئے گا بس اسی لئے ہر بار میں رک جاتا ہوں وسیم نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا یہ تمہارے لئے اچھا ہی ہے سمیوں کو پتہ چلا نہ اگر اس قسم کے کسی موبائل فون کا تو وسیم نے اس کے بعد کار دی تو کیا کرے گی وہ میں اسے ٹھرتا نہیں ہوں میں جانتی ہوں تم اسے ٹھرتے نہیں ہوں مگر چھ بھائیوں کی اکلوتی بہن سے منگنی کرنے سے پہلے تمہیں تمام نفع نقصان پر اور کر لینا چاہیے تھے جن کا سامنے تمہیں کسی ایسی ویسے حرکت کے بعد ہو سکتا ہے امامہ نے ایک بار پھر اس کے منگیتر کہا والا دیتا ہے میں اس کا مزاک اڑایا اب کیا کیا جا سکتا ہے بس میرے مقدر میں تھا یہ سب وسیم نے ایک مستونی آہ پھرتے ہوئے کہا مجھے کبھی بھی موبائل فون نہیں خریدنا چاہیے کیونکہ یہ میرے کسی کام نہیں آئے گا کم اس کام جہاں تک گرپرنٹ کے تلاش کے سوال ہے وہ ایک بار پھر کرسی چھلانے لگا دے سے اسیم اگر بات تمہاری سمجھ میں آئی گئی امامہ نے ہاتھ بڑھا کر میں اسے ہیڈ فون اٹھاتے ہوئے کہا میں سے سن کیا رہی تھی میں سے ہیڈ فون اٹھاتے ہوئے دے کر پھر یاد آیا بیسے یہ کچھ خاص نہیں تھا امامہ نے اٹھتے ہوئے اسے جیسے ڈالا آپ لاہورڈ جا رہے ہیں تو واپسی پر امامہ کے ہسٹل چلے جائیں یہ کچھ کپڑے ہیں اس کے درزی سے لے کر آئی ہوں آپ اسے دے آنسل میں نے حاشم سے کہا بھائی میں بڑا مسروف رہوں گا لاہورڈ میں اس کہاں آتا جاتا پھر ہوں گا اس کے ہوسٹر حاشم پر قدرت زامند ہوا آپ ٹرائیورڈ کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں ہر کچھ نہیں جا سکتے تو اسے پھیل دیجئے گا وہ دے آئے گئے بیکٹ سیزن ختم ہو رہا ہے پھر یہ کپڑے اسی طرح پڑے رہیں گے اس کا تو پتہ نہیں اب کا بائیلی سلبہ نے ہم بھی چوڑی وزاہل تھی اچھا ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں فرصت ملی تو خود دے آنگا ورنہ ٹرائیورڈ کے ہاتھ بھی جا دوں گا حاشم رضا مند ہو گئے لاہور میں انہوں نے خاصا مسروف دین گزارا شام پانچ بجے کے قریب انہیں کچھ فرصت ملی اور تب انہیں اس کا پیکٹ کا بھی خیال آ دیا ٹرائیورڈ کو پیکٹ لے جانے کا کھینے کے بجائے وہ خود امامہ کے ہوسٹل دلائے اس کے ایڈمیشن کے بعد آج پہلی بارک وہاں آئے تھے ان گیٹ کیپر کے ہاتھ انہوں نے امامہ کے لئے پیغام بھیجوائے اور خود انتظار کرنے لگے ان کا خیال تھا کہ وہ جل ہی آ جائے گی مگر ایسا نہ ہوا تھا اس میں اندرہ میں اور پیسمنٹ اب کچھ فیزار ہونے لگے تھے اس سے پہلے کے اندرہ دوبارہ پیغام بھیجوائے تھے انہوں نے گیٹ کیپر ایک لگی کے ساتھ آتھا دکھائے دیا کچھ قریب آنے پر انہوں نے اس دورکی کو پہچان دیا وہ جویریہ تھی امامہ کی بچپن کی دوست اور اس کا تعلق بھی اسلام آباد سے تھا السلام علیکم انکر جویریہ نے پاس آ کر کہا والیکم السلام بیٹا کیسی ہو تو میں ٹھیک ہوں میں یہ امامہ کے کچھ کپڑے دینے آیا تھا لاہور آ رہا تھا تو اس کی امینی پیکٹ دے دیا اب یہاں بیٹھیں مجھے ایک گھنٹہ ہو گیا مگر انہوں نے اسے بلایا نہیں ہاشم کی لہجے میں شکوا تھا انکر امامہ مارکٹ گئی ہے کوئی دوستوں کے ساتھ آپ یہ پیکٹ مجھے دے دیں میں خود اسے دے دوں گی ٹھیک ہے تم رکھ لو ہاشم نے وہ پیکٹ جویریہ کی طرف پڑھا دیا رسمی علیک سے لے کے بعد وہ واپس مڑ گئے جویریہ بھی پیکٹ پکڑ کر ہاؤسٹل کی طرف چلی گئی مگر اب اس کے چہرے پر موجود مسکرار ہٹ خائب ہو چکی تھی کوئی بھی اس کے چہرے پر پریشانی کو واضح طور پر پھانچ سکتا تھا ہسٹل کے اندر آتی ہے وارڈن سے اس کا سامنے ہو گیا جو سامنے ہی کھڑتی جویریہ کے چہرے پر ایک بار پھر مسکرار ہٹا گئی بات ہوئی تمہارے اس کے والد سے وارڈن نے اسے دیکھتی اس کی طرف پڑھتے ہوئے کہا جی بات ہوئی ہے پریشانی والوں کو مسئلہ نہیں ہے وہ اسلام آباد میں اپنے گھر پر ہیا اس کے والد نے پیکٹ لے کر آئے تھے میرے کھر والوں نے میرے کچھ کپڑے بھیجوا ہیں انکر لاہور آ رہے تھے تو امامہ نے کہا کہ وہ لے جائیں انکر نے غلطی سے یہاں آ کر میرا نام لینے کی وجہ امامہ کا نام لے دیا جویریہ نے ایک کی سانس میں کھڑ چھوٹ روانی سے بولے وارڈن نے اسے کون کا سانس لیا خدا کر شکر ہے ورنہ میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی کہ مجھے تو وہ ویکنڈ پر اپنے گھر جانے کا کہہ کر گئی تھی تو پھر وہاں نہیں گئی تو وہ کہاں گئی بارڈن نے مرتے ہوئے کہا جویریہ پیکٹ پکڑتے ہیں اپنے کمرے کی طرف چلیا رابیہ نے اسے دیکھتے ہی تیر کی طرح اس کی طرف آئی کیا ہوا اسلام آباد میں ہی ہے وہ نہیں جویریہ نے مائی اسے سر ہلایا مائی کا وارڈ رابیہ نے بے یقینی سے اپنے دونوں آتھ روز کر کسی نے پڑھ رکھے تو پھر کہاں گئی ہے وہ مجھے کیا پتہ مجھ سے تو اس نے یہی کہا تھا کہ ہی گھر جا رہی ہے مگر وہ گھر نہیں گئی آخر کہی کہا امامہ ایسی تو نہیں ہے جویریہ نے پیکٹ پکڑتے ہوئے کہا وارڈن سے کیا کہا تمہیں رابیہ نے تشریف پر انداز میں پوچھا کیا کہا ہے چھوٹ بولا ہے اور کیا کہہ سکتی نہیں یہ بتا دیتی کہ وہ اسلام آباد میں نہیں ہے تو ہاسپل میں ادھی ہنگامہ شروع ہو جاتا وہ تو پولیس کو بلوالے تھی جویریہ نے ناخون کاٹتے ہوئے کہا اور انکل کو ان کو کیا بتایا ہے رابیہ نے پوچھا ان سے پیچھوٹ بولا ہے یہی کہا ہے کہ وہ مارکٹ تک گئی ہے مگر اب ہوگا کیا رابیہ نے پریشانی کے عالم میں کہا مجھے تو یہ سکت ہو رہی ہے کہ اگر اب وہ واپس نہ آئی تو میں بوری طرح پکڑی جاؤں گی سب یہی سمجھیں گے کہ مجھے اس کے پروگرام کپ پڑتا تھا اس لئے میں نے وارڈن اور اس کے گھروانے سے سب کچھ چھپایا جویریہ کی پریشانی پڑھتی جا رہی تھے لیکن ایمامہ کو کوئی حادثہ ہی پیشنا آ رہا ہے ورنہ وہ ایسی لڑکی تو نہیں ہے کہ اس طرح رابیہ کو اچانک اکھچے نے ستائے مگر اب ہم کیا کریں ہم تو کسی سے اس سارے مالک کو ٹس پس بھی نہیں کر سکتے جویریہ نے ناکھن کو دکھتے ہوئے کہا جینب سے بات کریں رابیہ نے کہا فارک آس ایک رابیہ کبھی جوکرین سے کام دیا کرو اس سے کیا بات کریں گے ہم جویریہ نے چھنجھلا کر کہا تو پھر انتظار کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آج رات تک یا کل تک آجے اگر آگئی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر نہ آئی تو پھر ہم وارڈن کو سب ایسی بتا دیں گے رابیہ نے سنسٹ کی سے سارے معاملے پر فور کرتے ہوئے تیزیر جویریہ نے سے دیکھا مغرب کے مسئلے پر کچھ نہیں کہا پریشانی اس کے چہرے سے چلک رہی تھے جی تو آج کے اپیسوڈ یہیں تب تھا کسی بھی طرح کے غلطی کے لئے بہت موطرت اپنا خیال رکھے گا ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں اللہ حافظ جزاکہ اللہ